میں پانچ فیلہ پروگا لوں گا چونکہ مجموعہ بے سمینڈو اس کے لئے مولانا میں رہنگ ارشادہ حسین بنی وانا منر حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین بنی وانا منر حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہر بچہ اپنے باپ دادا نانا سے ہوتا ہے رسول اللہ نے کہا کہ میں حسین سے ہوں یہ مولانا حسین ثابت کر رہے ہیں کہ میرے جد میں جو فرمایا تھا میں حسین سے ہوں کچھ آسان میں پیش کر رہا ہوں آپ لوگ بہت بھرمایے گا صلوات محمد وآلہ محمد حسین بنی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین حسین بنی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین گلا کتا کے شریعت بچا رہے ہیں حسین گلا کتا کے شریعت بچا رہے ہیں حسین سجائے بیٹے ہیں ہم بھی غریب خانے کو سجائے بیٹے ہیں ہم بھی غریب خانے کو خبر ملی ہے کہ ایک تشریف بلا رہے ہیں حسین صلوات محمد وآلہ محمد صلاح یہ دیتا ہے دنیا کا ہر عذا کھانا صلاح یہ دیتا ہے دنیا کا ہر عذا کھانا جو کوئی ہر ہے تو آؤ بلا رہے ہیں حسین جو کوئی ہر ہے تو آؤ بلا رہے ہیں حسین جو کوئی ہر ہے تو آؤ بلا رہے ہیں حسین کرے گا خانے کعبہ بھی اس زمین کو سلام کرے گا خانے کعبہ بھی اس زمین کو سلام جہاں پہ اپنا مسلح بچھا رہے ہیں حسین جہاں پہ اپنا مسلح بچھا رہے ہیں حسین یہ دو مسلح اللہ ہم فرمائیے گا تبس سمی علی اصدر کو گھر سے دیکھو تبس سمی علی اصدر کو گھر سے دیکھو یزین ہار گرہ آپ مسکرہ رہے ہیں حسین حسین یہ حسین یہ یزین یہ یزین یہ یہ آخری مسلح ہے تبس سمی علی اصدر کو گھر سے دیکھو یزین ہار گیا اور مسکرہ رہے ہیں حسین یہ آخری مسلح ہے یزین تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کابتا ہے یزین تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کابتا ہے یہ سن لیا ہے کہ میزے پہ آ رہے ہیں حسین یہ سن لیا ہے کہ میزے پہ آ رہے ہیں حسین سلوان محمد مول محمد ہمیں قبلہ سے قضا رسکرون دا خطرشیف رائے بھی ملترشیف رائے مرحبیب خضاو خط بے انبیاؤ سلام حسینیت حسینیت یزیدیت 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 مرحبیب خضاو خط بے انبیاؤ بلندن سلام مرحبی خضاو خط بے انبیاؤ بلندن سلام موسیقی 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ موسیقی 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 لا رتمن ولا یابسن الا فی کتاب مبین کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہر وہ چیز جو خشک میں ہے اور ہر وہ چیز جو تر میں ہے ہر شئے کا ذکر قرآن میں ہے یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو سمندر میں ہو اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خشکی میں ہو جس کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہر خشک و تر لا رتمن ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن میں حرف زمان بھی ہے حرف مکان بھی ہے قرآن میں لفظ عام بھی ہے لفظ خاص بھی ہے قرآن میں لفظ واحد بھی ہے لفظ چمع بھی ہے قرآن میں آسمانوں کا ذکر بھی ہے زمینوں کا ذکر بھی ہے قرآن میں تعویل قبلت تنزیل ہے تعویل بعدت تنزیل ہے اس میں خطاب کسی قوم سے ہے مراد کوئی قوم ہے اس میں خطاب پیغمبر سے ہے مراد امت ہے اس میں شرعہ ادیان ہے جذبات و محسوسات کا سوز ہے تصور و تخیلات کے شولے ہے شعور و ادراک کا باکپن ہے و جدان و آگہی کا نت ہے موجِ سمیم کا خرام ہے کلیوں کا روپ ہے ستاروں کا جمال ہے آگشاروں کا ترنم ہے سباؤں کا لمس ہے مشاہدات و بسائر کا علاؤ ہے اس میں ذہنی کسو ادھام کا سرور ہے اس میں حکایتیں ہیں شکایتیں ہیں روایتیں ہیں اس میں فصل ہے فصل ہے عقل ہے اس میں انشاء ہے خبر ہے تاقید ہے رخصت ہے اس میں پھول کا ذکر خار کا تذکرہ غیر کا ذکر غار کا تذکرہ اس میں نصب کا ذکر پیار کا تذکرہ اس میں پڑھمک کر حملہ کرنے والوں کا بھی ذکر ہے اس میں میدان سے بھاگ جانے والوں کا بھی ذکرہ ہے قرآن میں آگ لگانے والوں کا بھی ذکر ہے قرآن میں آگ کو گلزار بنانے والوں کا بھی تذکرہ ہے قرآن میں شریفوں پر ضرور بھی ہیں کمینوں پر لانت بھی ہیں قرآن ہر حقیقت کی لوالی ہے توجل سنیے گا قرآن ہر حقیقت کی لوالی ہے قرآن ہر کلمہوں سے کسی شیخ سوالی ہے بات کو سبیت کر کیوں کہہ دوں علی والوں کے لیے کہ قرآن رسوائی ہر مشرقین کی قرآن مدھا سرائی ہے امیر المومنین کی بھائی قرآن علی کی مدھا کرتا ہے آپ مدرہ سے بزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے کو آ جائیے تاکہ آنے والے مومنین کو جگہ دے سکتے تھوڑا سا پیچھے کریں لارت بن والا یابیسن اللہ فی کتاب مبین کوئی خوشکتہ ایسا نہیں ہے جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو قرآن میں امیر المومنین کا بھی ذکر ہے قرآن علی کی مدھا کرتا ہے علی کے دشمن کو ذلیل کرتا ہے یقین نہائے تو سورہ قلم کو پھنکے دیکھ لیجئے گا ولید ابن مغیرہ کو کتنا ذلیل کیا ہے قرآن نے آواز آئی میرے محبوب اس ولید ابن مغیرہ کا کہنا نہ ماننا یہ بدخلق ہے اے جو ہے چگل خور ہے کیوں کہ اس لیے کہ یہ خیر سے روکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خیر سے روکے وہ عیب جو بھی ہے وہ بدخلق بھی ہے وہ چگل خور بھی ہے پہلے آئیے یہ تکر کرتے ہیں کہ خیر ہے کیا خیر کہتے کسے ہیں تو یاد رکھئے گا پانچوں وقت ہم ازانوں میں سنتے ہیں حیالا خیر الامد آؤ اس عمل کی طرف جو خیر ہے اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ جملہ غدیر سے پہلے ازانوں میں نہیں تھا پیغمبر نے غدیر کے میدان میں اس جملے کو پہلی مرتبہ شامل کروایا جب غدیر کے میدان میں پہنچے تو معزن سے کہا کہو حیالا خیر الامد معزن نے غدیر کے میدان میں معزن نے دلدست دلدستہ ازان میں لگا کر کہا حیالا خیر الامد اب اگر اس فیصلہ آپ کو کرنا ہے اب اگر اس اعلان کے بعد حیالا خیر الامد کا اعلان سب سے پہلی بار کہا ہوا غدیر کے میدان میں کس نے کروایا پیغمبر نے کروایا کیا کہا معزن نے حیالا خیر الامد اب اس اعلان کے بعد کیا ہوا جو ہوا وہی خیر الامد ہے اگر اس اعلان کے بعد پیغمبر نماز پڑھوائے تو نماز خیر الامد اگر پیغمبر روزہ رکھوائے تو روزہ خیر الامد اگر پیغمبر دوبارہ حج کو لے جائے تو حج خیر الامد اگر پیغمبر زکاة نکلوائے تو زکاة خیر عمل اگر پیغمبر خمس نکلوائے تو خمس خیر عمل اور یہ سبنا کرنے کے بجائے علی کو ہاتھوں پہ برن کر کے کہے من کنتو مولا ہو فہازہ علیوں نے مولا تو پھر ماننا پڑے گا ہر عمل عمل ہے علی کی بنایت خیر عمل ہے ملکہ بولیئے تھا کہ مطا چلے کہ علی والے بیٹھے ہیں اس لیے کہ خیر عمل ہے علی کی ولایت اب آئی آیت کی طرف آیت کے رئیے میں نے محبوب اس بدخل کا نہ ماننا کہنا اس لیے کہ یہ بدخل بھی ہے جو بھی ہے چغل خور بھی ہے کیوں کہ اس لیے خیر سے روکتا ہے معلوم یہ ہوا کہ جو علی کی ولایت سے روکے اللہ تعقید کرتا ہے کہ اس کا کہنا نہ ماننا یہ بدخل بھی ہے یہ آیت جو بھی ہے یہ چغل خور بھی ہے اور صرف ولایت خیر عمل نہیں ہے بلکہ خود مولا علی خیر ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ امیر المومنین علی ابن عبی طالب صلات و السلام فرما رہے ہیں دیکھئے صلاوات ایسی پڑھئے کہ پتہ چلے کہ محمد و آل محمد پر درود پڑھنے والے بیٹھے ہیں کیونکہ صلاوات کا بھی بہت بڑا مرتبہ ہے اور یہ وہ عبادت ہے جس میں وہ بھی شریک ہوتا ہے جو لا شریک ہے لہٰذا جب بھی صلاوات پڑھئے یا علی کا نام لیجئے تو بلند آواز سے لیجئے اس لیے کہ یہ دونوں ذکر پہچان ہیں کہ یہ اللہ والا ہے یہ رسول والا ہے یہ اہلِ بید والا ہے ایک صلاح پڑھئے محمد و آلے محمد علی کی ولایت بھی ہے خیر عمل اور خود مولا علی بھی ہے خیر عمل مولا ایک کائنات نے ممبر کوفہ پر بیٹھ کر فرمایا ایوہ الناس انا تسبیح المسبحین انا راحت السائمین انا صلاة المومنین انا صلاة المسلین انا حیعہ علی السلام انا حیعہ علی الفلا انا حیعہ علی خیر العمل مولا علی فرما رہے ہیں انا تسبیح المسبحین ہر تسبیح پڑھنے والے کی تسبیح میں علی ہوں صرف بولیے تاکہ پتہ چلے کہ آل محمد کے حق میں بولنے والے بھی ہیں اس لیے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا واہ سبحان اللہ کیا کہنے یہ زاکر کو داد نہیں ہوتی یہ تائیر ہوتی ہے کہ آپ آل محمد کے فضائل کے حق میں بول رہے ہیں آپ آل محمد کے ساتھ ہیں بھئی میں ابھی مجمع سے پوچھوں کہ یہ بتائیے کہ میرے ساتھ کون کون ہے تو زبان سے بولیں گے ہاتھ اٹھا کے کہیں گے کہ میں ہوں آپ کے ساتھ لہٰذا جب آل محمد کا ذکر ہو تو ہاتھ اٹھا کے زبان سے سبحان اللہ کہیے واہ کہیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ آل محمد کے فضائل کو قبول کرنے والے ہیں انکار کرنے والے نہیں ہیں مل کے مولا فرماتے ہیں انا تصویح المصبعی ہر تصویح پڑھنے والے کی تصویح میں علی ہوں یا علی کیا مطلب ہر تصویح پڑھنے والے کی تصویح آپ ہیں یعنی اگر کوئی کہے اللہ اکبر آفر مارے میں ہوں کوئی کہے الحمدللہ آفر مارے میں ہوں کوئی کہے سبحان اللہ آفرما رہے میں ہوں یا علی جس نے آپ کو خدا کہا آپ نے اسے قتل کرا دیا آگ میں جلوا دیا اب یا آپ کیا فرما رہے ہیں کہ ہر تصویح پڑھنے والے کی تصویح میں علی ہوں مولا بات سمجھ میں نہیں آئی کہا قرآن پر ہو اور پہ کر یہ بتاؤ کہ آدم سے ہوا کو کس نے ملایا اس نے ملایا کہ میں نے ملایا موسیٰ کا دریا پار کس نے کرایا اس نے کرایا کہ میں نے کرایا ابراہیم کو آگ سے کس نے بچایا اس نے بچایا کہ میں نے بچایا یوسف کو کوئے سے نکال کر مصر کے تک پہ کس نے بٹھایا اس نے بٹھایا کہ میں نے بٹھایا عیسیٰ کو انجیو کس نے بڑھائی اس نے بڑھائی کہ میں نے بڑھائی جس نے مجھے دیکھا میری تصویح پڑتے ہیں میں نے اس کو دیکھا میں اس کی تصویح پڑھتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ازادار بھی سلامت رہیں مولا کے چہنے والے سلامت رہیں جہاں جہاں بھی ازاداری ہو رہی ہے جہاں جہاں بھی مولا کے فرش بچھانے والے ماتم کرنے والے سینہ ذنی کرنے والے ذکر کرنے والے ذکر میں شریک ہونے والے کسی اعتبار سے بھی مولا سب کو سلامت رکھے سب کی جان و مال عزت عمرو کی سلامت رہے کوئی پرشانی نہ دیکھیں اور غم ہونے تو صرف آل محمد کا غم ہو اور خوش ہوں تو آل محمد کے فضائل پر انا تذبیح المسبحین پھر مولا آگے فرماتے ہیں انا صلات المومنین میں مومنین کی نماز ہوں کون فرما رہا ہے مولا علی کیا فرما رہا ہے انا صلات المومنین میں مومنین کی نماز ہوں میں مومنین کی نماز ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ ہر وقت کے نمازی ہے نماز کا وقت ہے تو نمازی ہے نماز کا وقت نہیں ہے تو نمازی ہے کیوں اس لیے کہ علی کی محبت نماز ہے یہی وجہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے یہی سوچ کر کہ یہ نماز ہی تو ہے اچھا نماز کیا ہے نماز کا ظاہر یہ اٹھنا بیٹھنا ہے لیکن نماز کا باطن علی کی محبت ہے علی کی ولایت ہے تو پھر مولا فرماتے ہیں انا صلات المومنین میں مومنین کی نماز ہوں بات سمجھ میں آگئی بات مکمل ہو گئی مولا نے فرمایا انا صلات المومنین لیکن مولا نے یہ دوسرا جملہ کی ارشاد فرمایا انا صلات المسلین میں نمازیوں کی صلات ہوں میں نمازیوں کی نماز ہوں یعنی بات سمجھ میں آگئی تھی ایک ہی جملے میں انا صلات المومنین میں مومنین کی نماز ہوں مولا یہ دوسرا جملہ انا صلات المسلین میں نمازیوں کی نماز ہوں میں نمازیوں کی صلات ہوں یہ میری بات جب سمجھ میں آئی جب میں نے قرآن پڑھا تو قرآن میں مجھے ایک آیت ملی جس میں اللہ کہہ رہا ہے وَیْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ أَنْ سَلَاةِهُمْ سَابُونَ وَیْلَ ہے جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی صلاة سے غافل ہے توجہ پہنچیے جہاں تک میں پہنچانا جاتا ہوں یہ قرآن مجید کی آیت ہے روایت نہیں ہے حدیث نہیں ہے یہ آیت ہے قرآن کی اللہ کہہ رہا ہے کہ جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو صلاة سے غافل ہیں مولا نے فرمایا اَنَا صَلَاةُ الْمُسَلِّينَ نمازیوں کی صلاة میں ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نمازی جہنم میں نہیں جائے گا وہ جائیں گے جو علی سے غافل ہیں جو علی سے پھرے ہوئے ہیں اس لیے کہ دو رو جملے مکمل ہیں اَنَا صَلَاةُ الْمُومِنِينَ اَنَا صَلَاةُ الْمُسَلِّينَ پھر مولا نے فرمایا اَنَا صَلَاةُ الْمُسَلَى اَنَا صَلَاةُ الْمُسَلِّينَ یہ جملے آپ کے لیے نئے نہیں ہیں یہ ازانوں میں سنتے ہیں آپ مولا فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ مؤذن پانچ وحب پردے ہی پردے میں کہتا ہے آؤ علی کی طرف جلدی کرو علی کی طرف دوو علی کی طرف اسلام ورئے محمد وعالی محمد پہ مولا سلامت رکھیں یا علی کہنے والوں کو علی کا ذکر کرنے والوں کو علی کا نام لینے والوں کو لا رت من ولا یابسن الا فی کتاب مبین کوئی خشکتر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو کتاب مبین یہ آیت ہے قرآن مجید کی کہ لا رت من ولا یابسن الا فی کتاب مبین کوئی خشکتر ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو لیکن یاد رکھئے کتاب مبین کے ساتھ اللہ نے کتاب مبین کو اکیلے نہیں چھوڑا کتاب مبین کے ساتھ امام مبین کو بھی چھوڑا ادھر ادھر توجہ نہ کیجئے اس لیے کہ عبادت میں ادھر ادھر دیکھئے مرکز پر نظر رکھئے مرکز پر لا رتمن ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین کوئی خوشکتر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو یعنی ہر کچھ سب کچھ کتاب مبین میں ہے یعنی قرآن میں ہے اب کتاب مبین کو نہ پیغمبر نہ اکیلا چھوڑا نہ خدا نہ اکیلا چھوڑا بلکہ کتاب مبین کے ساتھ ایک امام مبین کو بھی چھوڑا اس کا مطلب یہ ہوا کتاب مبین کے ساتھ ہے امام مبین اب کتاب مبین کا یہ دعویٰ ہے لا رتمن ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین ہر خوشکتر کتاب مبین میں ہے تو پھر ہر خوشکتر امام مبین میں بھی ہونا چاہیے اب یہ کون بتائے گا کہ امام مبین میں کیا کیا ہے یہ بھی کسی سے نہیں پوچھیں گے آئیے قرآن ہی سے پوچھتے ہیں اے اللہ کی کتاب تو بتا کہ کتاب مبین میں تو سب کچھ ہے امام مبین میں کیا کیا ہے سورہ یاسین آیت نمبر بارہ بھکر آواز دی کلہ شہن احسینہ ہو فی امام مبین ہم نے ہر شہے کا احصہ کر دیا ہر شہے کو رکھ دیا امام مبین میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو پوچھنے والے نے پیغمبر سے پوچھا سرکار وہ امام مبین کون ہے کیا وہ امام مبین توریت ہے فرمایا نہیں کیا وہ امام مبین انجیر ہے فرمایا نہیں کیا وہ امام مبین زمور ہے فرمایا نہیں کیا وہ قرآن ہے فرمایا نہیں کہ سرکار پھر کون ہے امام مبین پیغمبر نے مولا علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہ نے ہر شیئے کا حصہ جس میں کر دیا ہے وہ کوئی اور نہیں علی ابن عوی تعالیم ہے ہر خوشکتر ہے امام مبین میں تو پھر کتاب مبین میں ہے چونکہ تو امام مبین میں بھی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی ہے قرآن کے ساتھ قرآن ہے علی کے ساتھ کیونکہ قرآن ہے کتاب مبین علی ابن عوی تعالیم ہے امام مبین اچھا ایک اشارہ دیتا ہوں سمجھنے والوں کے لئے یہ جو آیت ہے قرآن کی ہم نے ہر شیئے کا احصہ کر دیا امام مبین میں جائیے ابی نے سہی مجلس کے بعد قرآن کھول کے دیکھ لی دیے گا اس آیت کا نمبر بارہ ہے یہ اشارہ ہے اشارہ یعنی یہ عدد بتا رہے ہیں بارہ عدد بتا رہے ہیں کہ امام مبین بارہ ہی ہوتے ہیں ہم نے ہر شیئے کا احصہ کر دیا کس میں امام مبین میں اور صرف علم تک محدود نہ کیجئے گا مولا کو اس لیے کہ آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ ہم نے علم کا احصہ کیا کلہ شین احصہ نہ ہو ہر شیئے کا احصہ اور رہی بات علم کی تو علم یہ ہے کہ مولا کائنات سفر کر رہے ہیں ساتھ میں جناب امار بھی ہیں مولا کے صحابی مولا کے جانے والے جناب امار مولا کے ساتھ ہیں مولا سفر کر رہے ہیں وادی نمل سے مولا کا گزر ہوا وادی نمل چوٹیوں کی وادی جیسے ہی وادی نمل میں چوٹیوں کی وادیوں میں جناب امار مولا علی کے ساتھ پہنچے تو جناب امار نے دیکھا تاحد نظر جہاں تک نظر جا رہی ہے چوٹیا ہی چوٹیاں ہیں ایک سیلاب ہے چوٹیوں کا جو انتچلا رہا ہے چونکہ جناب امار نے پہلی بار دیکھا تھا دیکھتے ہی کہا بلند ہے وہ ذات جو ان لاتادا چوٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے بلکہ کہو بلند ہے وہ ذات جو ان کی خالق ہے جو ان کو خنگ کرتی ہے جناب امار نے کہا مولا میں تعداد کے بارے میں کیوں نہ کہوں کہ اس لیے کہ اے امار ان کی تعداد تو میں علی بھی جانتا ہوں صرف تعداد نہیں جانتا ہوں بلکہ یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں ان میں مادہ کتنی ہیں جائیے جا کے گھر پہ جا کر شکر کا سجدہ کیجئے گا کہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جو نر اور مادہ کا پتہ رکھتے ہیں ان کے ماننے والے نہیں ہیں جو یہ نہ بتا سکے کہ اونٹھے کہ اونٹنی ہے تاریخ پڑھئے تاریخ تاریخ میں پتہ چلے گا اس لیے کہ ہر چیز بیان کرنے کا وقت نہیں ہوتا نہ وقت ہوتا ہے نہ محل ہوتا اس لیے کہ قرآن کر رہا ہے ہم نے ہر شئے کا احصا کر دیا کیوں؟ اس لیے کہ پہلے قرآن نے دعویٰ کیا کوئی خوشکتر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو بلکہ مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ایک صلوات پڑھئے مولا علی کے عظمت آپ ہندرہ سکتے ہیں توڑا توڑا سہور آگیا جائیے آگیا جائیے ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ نے اب پوری توجہ سنیے گا اپنی توجہ اداد ورنہ کیجئے گا اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے نئی بات ہو مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو چار چوتھائی حصوں میں بات کر نازل کیا ہے مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک حصہ وہ ہے جس میں گزرے ہوئے واقعات ہیں انبیاء کے تذکرے ہیں ایک حصہ وہ ہے جس میں ہماری اور ہمارے شیعوں کی مدھا ہے ایک حصہ وہ ہے جس میں ہمارے دشوانوں کی قدعہ ہے ایک حصہ وہ ہے جس میں احکام بیان کیے گئے ہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن پانچ قسم کے اجاز پر محیط ہے قرآن میں اجاز حقیقت بھی ہے اجاز حرفی بھی ہے اجاز کمال بھی ہے اجاز لفظی بھی ہے اور قرآن میں عدد کا بھی کمال ہے اجاز عددی بھی ہے قرآن میں عدد کا بھی کمال ہے جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا اس آیت کا نمبر بارہ ہے اس لئے قرآن میں عدد کا بھی کمال ہے اب میں مثال کے طور پر پوری توجہ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں بارہ ماشاءاللہ سے سب پڑھے لکھے ہیں سال میں ہوتے ہیں بارہ مہینے مہینے کو عربی میں کہتے ہیں شہر شہر اور رمضان نے اللہ جایے سنیے کہ ہم نے قرآن کو رمضان کے شہر میں نازل کیا عربی میں مہینے کو کہتے ہیں شہر سال میں ہوتے ہیں بارہ مہینے جائیے جا کے قرآن دیکھئے گا لفظ شہر قرآن میں بارہ ہی دفعہ آیا ہے بات سمجھ میں آئی اچھا سال میں دن کتنے ہوتے ہیں تین سو پیسٹ ایک دن ہو تو عربی میں کہتے ہیں یوم بہت سارے ہو جمع ہو تو ایام کا لفظ آتا ہے جائیے جا کے قرآن دیکھئے گا یوم اور ایام کے لفظ قرآن میں تین سو پیسٹ دفعہ آئے ہیں ہمارے اوپر کتنے وقت کی نماز واجب ہے پانچ ایک نماز ہو تو عربی میں کہتے ہیں سلاف بہت ساری ہو جمع ہو تو لفظ سلاوات آتا ہے جائیے جا کے قرآن دیکھئے گا لفظ سلاوات قرآن میں پانچ ہی دفعہ آیا ہے حیران نہ ہوئیے سننے کے ساتھ ساتھ جاکتے بھی رہیے تاکہ مجھے پتا چلے کہ بات پہنچ رہی ہے اور آپ جب سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہ ایک رسید ہوتی ہے قبول کرنے کی کہ ہاں بات ہم نے قبول یہ سلام پڑھے محمد آلہ بہن نماز اچھا نماز میں رکعتیں کتنی ہوتی ہیں پانچ وقتی نماز یعنی پانچ وقتی نماز رکھ لیجئے سترہ رکعت جائیے جا کے قرآن دیکھئے گا قیام کے ساتھ سلاوات کا لفظ سترہ دفعہ آیا ہے ایک رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں دو سترہ رکعت کے کتنے سجدے ہوئے چوتیس جائیے جا کے قرآن دیکھئے گا لفظ سجدہ اور اس کے مشتقال کا ذکر قرآن میں چوتیس دفعہ آیا ہے جب مسافر سفر کرتا ہے تو نماز اس کے اوپر قصر ہے یعنی عادی ہے اور قصر نماز ملا کے بنتی ہے گیارہ رکعت جائیے جا کے قرآن دیکھئے گا لفظ قصر قرآن میں گیارہ ہی دفعہ آیا ہے نماز کے لئے کیا کرنا بڑھتا ہے وضو وضو میں تین چیزیں دھونا ماجب چہرہ دہنہ ہاتھ بایا ہاتھ دھونے کو عربی میں کہتے ہیں غسل جائیے جا کے قرآن دیکھئے گا لفظ غسل قرآن میں تین ہی دفعہ آیا ہے ہر بات تھولی نہیں جاتی کچھ خود بھی سمجھئے خود محنت میں تھوڑی کر رہا ہوں تھوڑی آپ بھی محنت کیجئے اور ایک سلوات کا سہرہ دیجئے آلے محمد یائے آگے پاس سمجھ میں اچھا نا وضو کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے مسا کتنی چیز کا مسا ہوتا ہے تین چیز کا سر اور دونوں پہر جائیے جا کے قرآن دیکھئے گا لفظ مسا قرآن میں تین دفعہ آیا ہے حاجی جب حج کرنے جاتے ہیں جو حاجی بیٹھے ہیں مجلس میں وہ تائید کریں گے خانہ کعبہ کا کتنے تماف کرتے ہیں ساتھ تماف کرتے ہیں جائیے جا کے قرآن میں دیکھے گا لفظ تماف قرآن میں ساتھی دفعہ آیا ہے اولو نظم نبی کتنے ہیں پاس جائیے جا کے قرآن دیکھے گا لفظ عظم قرآن میں پاہ دفعہ آیا ہے اور اب تک جو نہیں بولے وہ اب اس جملے پر ضرور بولیں گے یہ بتائیے کہ ہمارے امام کتنے ہیں امام ہے بارہ جائیے جا کے قرآن دیکھے گا لفظ امام قرآن میں بارہ ہی دفعہ آیا ہے رسول کے خلیفہ کتنے ہیں بارہ لفظ خلیفہ قرآن میں بارہ دفعہ آیا ہے رسول کے وسیع کتنے ہیں بارہ لفظ وصیت قرآن میں بارہ ہی دفعہ آیا ہے میں تو چھوٹا سا تعلوی علم ہوں آپ نے بڑے بڑے علامہ کو مولویوں کو سنا ہے اور یہ حدیث سب سے سنی ہوگی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت میں کتنے فرقے ہوں گے تیہتر سیونٹی تھری تیہتر سنی نا حدیث مغمبر کی سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں کتنے گرو ہوں گے تیہتر اگر ایک گرو ہو گرو ہو تو عربی میں کہتے ہیں ہزب اچھا دیکھئے چلیے اچھا پہلے یہ بات بتا دیتا ہوں کہ اگر ایک گرو ہو تو عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو ہزب اور بہت سارے ہوں جمع ہو تو لفظ احضاب آتا ہے پیغمبر نے فرمایا میری امت میں تیہتر گرو ہوں گے ایک گرو ہو تو ہزب بہت زیادہ ہوں تو احضاب جائیے جا کے قرآن دیکھئے گا قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ احضاب اس کی آیتیں بھی تیہتر ہیں یعنی یہ عدد بتا رہو ہے کہ فرقے تیہتر ہی ہوں گے اچھا یہ جو عدد ہیں علم العداد یہ بھی ایک علم ہے علم العداد عدد کا علم یہ ایک علم ہے اور علماء علم العداد نے بتایا ہے ایک کلیہ دیا ہے ایک فیصلہ دیا ہے ایک قانون دیا ہے کہ اگر کسی سورہ کا کسی آیت کا مزدھاک نہ مل رہا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ عدد نکال لیجیے پتہ چل جائے گا کہ کون کی سورہ کا مزدھاک ہے پھر وہ مثال دیتے ہیں مثلا توجہ مثلا قرآن میں محمد کے نام کا سورہ ہے سورہ محمد قرآن میں ہے لیکن قرآن میں علی کے نام کا سورہ نہیں ہے فاطمہ کے نام کا سورہ نہیں ہے حسن کے نام کا سورہ نہیں ہے حسین کے نام کا سورہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ عدد نکال لیے عدد سے پتہ چلے گا کہ کون کی سورہ کا مزدھاک ہے حضرت علی علیہ السلام کے نام کے کتنے عدد ہیں جو جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ آج جان لے اور یاد رکھے کہ حضرت علی علیہ السلام کے نام کے عدد ہیں ایک سو دس علی کے نام کے عدد ہیں ایک سو دس کتنے عدد ہیں ایک سو دس جائیے جا کے قرآن دیکھئے گا قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ قحف اس کی آیتیں بھی ایک سو دس سورہ قحف کی آیتیں بھی ایک سو دس حضرت علی کے نام کے عدد بھی ایک سو دس یعنی یہ عدد بتا رہے ہیں کہ سورہ قحف سورہ علی ہے عدد نے بتایا کہ سورہ قحف سورہ علی ہے سورہ قحف سورہ علی ہے یہی وجہ تھی امام حسین نے نوکے نیزہ پہ جانے کے بعد کسی اور سورے کی طرح مدنے کی ملکے یا لی مدد مدد یا حسین مدد یا بار دیکھ رہا تھا نوکے جا عصم تدر دیکھ رہا تھا نیزہ کے بلندی پہ تک قرآن کی تلاوت قرآن بھی شبیر کا سر دیکھ رہا تھا دیکھئے میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یا علی کہنے میں کبھی شرمندی کی محسوس نہ کیجئے گا کوئی یہ نہ سوچے کہ میں بہت بڑا ہوں یا بہت عزتدار ہوں یا بہت میں بزرگ سمجھا جاتا ہوں تو میں یا علی کیوں کہوں کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو رسول سے بڑا تو نہیں ہو سکتا چلیئے اس کے لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ نعرہ حیدری کا جواب نہ دے وہ یا علی نہ کہے جو رسول سے بڑا ہو کیونکہ رسول نے تو خود خیبر کے میدان میں ناد علی پڑھی ناد علی تجدون اللہ کا فن نوائب بہت حال کبھی شرمندی کی محسوس نہ کیا کیجئے اس لئے کہ یہ ذکر علی ہے یہ علی ابن ابی طالب کا ذکر ہے اور نہ جانے کتنی مرتبہ پیغمبر نے فرمایا یا علی یا علی یا علی جب بھی احادیث مولا کے عظمت میں بیان فرمائی فرمایا یا علی یا علی کبھی مولا کو مخاطب کر کے فرمایا یا علی یا علی جب رسول نے یا علی کہنے میں شرمندی کی محسوس نہیں تھی تو پھر ہماری حیثیت کیا ہے ہماری اوقات کیا ہے پیغمبر اچھا کتنے عدد ایک سو دس کس کے حضرت علی علیہ السلام کے اور سورہ کحف کی آیتیں بھی اچھا بات تو پوری نہیں ہوئی سورہ کحف کی آیتیں بھی ایک سو دس حضرت علی کے نام کے عدد بھی ایک سو دس تو مولا حسین نے نوکے نیزہ پہ جانے کے بعد کسی اور سورہ کی تلاوت کیوں نہیں کی سورہ کحف کی تلاوت کیوں کی کہ اس لیے کہ سورہ کحف سورہ علی ہے سورہ علی ہے امام حسین نے نوکے نیزہ پہ جانے کے بعد سورہ کحف کی تلاوت کر کے دنیا والوں کو پیغام دیا ہے کہ دنیا جان لے کہ میں نے جو سر کٹایا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں اپنے باپ کی فلایت کے لیے ایک سو دس حضرت علی علیہ السلام کے نام کے عدد ایک بات اور یاد آگئی مجھے اچھا دیکھئے حضرت علی علیہ السلام کے نام کے عدد ہیں ایک سو دس کے ذہنوں میں رکھیے گا ایک چیز اور ہے جس کے نام کے عدد ایک سو دس ہے اور وہ چیز ہر گھر میں پائی جاتی ہے کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جس میں وہ چیز نہ ہو وہ کیا ہے وہ ہے نمک 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 کے عدد ہیں ایک سو دس نہیں پوچھے آپ نمک کے عدد ہیں ایک سو دس یہی وجہ ہے کوئی انسان کسی کے یہاں ایک وقت کھانا کھائے دس دن کھانا کھائے ایک مہینہ کھائے اس کے بعد وہ بے وفائی کرے غداری کرے دھوکے بازی کرے سب کیا کہتے ہیں سب کیا کہتے ہیں نمک حرام کیوں بھئی کیوں نمک حرام کیوں کہتے ہیں اس نے روٹی بھی کھائی ہے چاول بھی کھائے ہیں دال بھی کھائی ہے دال حرام کیوں نہیں کہتے روٹی حرام کیوں نہیں کہتے یہ نمک حرام کیوں کہتے ہیں کیونکہ نمک کی عدد ہے ایک سو دس اور حضرت علی کے نام کی عدد بھی ہے ایک سو دس یعنی نمک کا رشتہ علی سے ہے نہیں نمک کا رشتہ صرف علی سے نہیں ہے بلکہ نمک مہر ہے جناب فاطمہ زہرہ کا نمک کا رشتہ فاطمہ زہرہ سے بھی ہے اب یہ جملہ علی والوں کے لیے ہے نمک کا رشتہ فاطمہ زہرہ سے بھی ہے نمک کا رشتہ علی سے بھی ہے یہی وجہ ہے کہ جو علی اور فاطمہ کا رزق کھا کے ان کی عظمت میں شک کرے جو علی اور فاطمہ زہرہ سے بھی ہے حضرت علی علیہ السلام کے نام کی عدد ایک سو دس سورہ کحف کی آیتیں بھی ایک سو دس یعنی یہ عدد بتا رہے ہیں کہ سورہ کحف سورہ علیہ اب آگے چلیے جناب فاطمہ زہرہ کے نام کے کتنے عدد ہیں ایک سو پہتیس یہ جو میں بتا رہا ہوں سب کو یاد رکھئے گا حضرت علیہ السلام کے نام کے عدد ایک سو دس جناب فاطمہ زہرہ کے نام کے عدد ایک سو پہتیس جائیے داکہ قرآن دیکھئے کہ قرآن میں سورہ ہے سورہ تاہا اس کی آیتیں بھی ایک سو پہتیس یعنی یہ عدد بتا رہے ہیں کہ سورہ تاہا سورہ فاطمہ ہے امام حسن علیہ السلام کے نام کے کتنے عدد ہیں ایک سو اٹھارہ جائیے داکہ قرآن دیکھئے کہ قرآن میں سورہ ہے سورہ مومنون اس کی آیتیں بھی ایک سو اٹھارہ ہیں یعنی یہ عدد بتا رہے ہیں کہ سورہ مومنون سورہ امام حسن ہے امام حسین کے نام کے عدد کتنے ہیں ایک سو اٹھائیس قرآن میں سورہ ہے سورہ نحل اس کی آیتیں بھی ایک سو اٹھائیس یعنی عدد نے بتایا قرآن میں سورہ علی بھی ہے سورہ فاطمہ بھی ہے سورہ حسن بھی ہے سورہ حسین بھی ہے یعنی عدد نے بتایا قرآن میں پنجتن بھی ہے دیکھئے میدان مباہلہ میں ابھی مباہلہ گزرا ہے پچھلے مہینے میدان مباہلہ میں جب پنجتن پہنچے تو عیسائیوں کا جو سب سے بڑا عالم تھا اس نے پنجتن کو دیکھتے ہی اپنی قوم سے کہا ان سے مباہلہ نہ کرنا اس لیے کہ میں نے ان کے بارے میں انجیل میں پڑھ رکھا ہے عیسائیوں کے عالم میں کیا کہا ان سے مباہلہ نہ کرنا میں نے ان کے بارے میں انجیل میں پڑھ رکھا ہے انجیل میں ان کا ذکر ہے خیبر کے میدان میں مرحب نے ایک نجومی یہودی عالم کو قلعے کی چھتے بٹھایا تھا اور اس سے کہا تھا کہ جو بھی مسلمان میدان میں آئے اپنے حساب و کتاب سے مجھے بتاتے رہنا میں اسی اعتبار سے تیار ہو کے جاؤں گا جو بھی میدان میں آتا تھا وہ نجومی یہودی عالم قلعے کی چھتے مرحب کو بتاتا تھا مرحب گھبرانا نہیں افلا مسلمان آیا مرحب گھبرانا نہیں افلا مسلمان آیا مرحب گھبرانا نہیں افلا مسلمان آیا ان تالیس میں دن تک یہی کہتا رہا لیکن جب چالیسوہ دن آیا تو وہ مرحب مولا کائنات گھوڑے پر سمار ہو کے رسول کا علم لے کے جب مینار میں پہنچے تو وہ یہودی نجومی عالم کنیہ کی چھت سے بھاگنے لگا مرحب نے کہا کیا ہوا کیوں بھاگ رہا ہے اب کون مسلم آنا رہا ہے اس نے کہا بے بکم مسلمان نہیں اسلام آ رہا ہے اب تیری خیال نہیں ہے اب تُو مارا جائے گا کہ کیوں کہ اس لیے اب وہ آ رہا ہے جس کے بارے میں میں نے تورید میں پڑھ رکھا ہے کہ اس کے آنے کا انداز یہ ہوگا تلوار یہ ہوگی گھوڑا یہ ہوگا اب تُو مارا جائے گا عیسائیوں کے علم نے کیا کہا ہم نے ان کے بارے میں انجیل میں پڑھ رکھا ہے یہودیوں کے علم نے کیا کہا ہم نے ان کے بارے میں تورید میں پڑھ رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہوا عیسائیوں کو پنجتن انجیل میں مل گئے عیسائیوں کو پنجتن انجیل میں مل گئے یہودیوں کو پنجتن تورید میں مل گئے یہ کیسی دنیا ہے اسے قرآن میں نہ علی ملتے ہیں نہ فاطمہ ملتی ہیں نہ حسن ملتے ہیں نہ حسین ملتے ہیں اس لیے کہ ہر خوشکتر قرآن میں ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز قرآن میں نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا دعویٰ ہے لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین کوئی خوشکتر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر کتاب مبین میں ہے اس لیے کہ اللہ نے نہ قرآن کو نہ کے چھوڑا ہے نہ اپنے حادی کو نہ کے چھوڑا ہے اب ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی قرآن پڑھے تو پھر کہے کہ یہ چیز کہاں لکھی ہے وہ چیز کہاں لکھی ہے یہ کون بتائے گا یہ وہ بتائیں گے جو قرآن کے ساتھ ہیں کون امام مبین اب وہ کسی زمانے کے امام مبین ہو چاہے وہ پہلے امام مبین ہو چاہے وہ دوسرے امام مبین ہو چاہے وہ تیسرے امام مبین ہو اور ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام مبین حضرت مہنی علیہ السلام ہے اس لیے کہ لا رتبن ولا یا بسن اللہ فی کتاب مبین کوئی خوشکتر نہیں ہے جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو آل محمد کا ذکر بھی ہے ان کے فضائل بھی ہے ان کا ذکر بھی ہے ان کی اطاعت کا حکم بھی ہے لہٰذا پران پہیے جب پران پہیے گا تو پھر اس کی تفسیر کی ضرورت پڑے گی اور تفسیر کون بیان کرے گا تفسیر چہردہ معصومین علیہ السلام بیان فرمائیں گے اس لیے کہ ان کے بغیر دیکھئے میں بہت آسانی کے ساتھ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو بہت جلدی جلدی کہ ہر خوشکتر قرآن میں ہے لیکن اگر کوئی کہے کہ یہ چیز نہیں ملی وہ چیز نہیں ملی تو پھر اس کو ضروری ہے کہ وہ سہارہ علی محمد وہ آل محمد کا اس لیے کہ بغیر آل محمد کے سمجھ میں نہیں آسکتا ایک شخص چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارت چھٹے امام کے پاس حاضر ہونے کے بعد کہنے لگا کہ فرجند رسول میں نے سنا ہے کہ ہر خوشکتر قرآن میں موجود ہے مولا نے فرمایا بے شک قرآن خود کہتا ہے اللہ رات بن والا یابیسن اللہ فی کتاب مبین ہر خوشکتر اس میں ہے کہ مولا میں نے سنا ہے کہ قرآن میں ہر چیز تفصیل کے ساتھ ہے وضاحت کے ساتھ ہے ڈیٹیل کے ساتھ ہے مولا نے فرمایا بے شک کہنے گا فرجند رسول میری سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز تفصیل کے ساتھ اس میں ہے اس کے ہاتھ میں عرب کا رزق تھا خجور مولا نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے کہا فرجند رسول یہ خجور ہے فرمایا کہ اس کے اوپر کیا ہے اس کے اندر کیا ہے کہلے گا فرجند رسول اس کے اوپر مٹھاس ہے اس کے اندر اس کا بیٹ ہے گٹھلی ہے مولا نے فرمایا غور کر لے دیکھ لے اس کے اندر صرف گٹھلی ہے کچھ اور بھی ہے کہلے گا فرجند رسول ہزار بار دیکھا ہے اوپر مٹھاس ہے اندر گتھلی ہے مولا نے فرمایا اپنی خجور مجھے دے اس کی خجور کو لیا مٹھاس کو ہٹایا گتھلی کو ہاتھ میں لیا مولا نے زمین کے سینے کو چاک کیا زمین کے سینے میں مولا نے گتھلی کو رکھا اس گتھلی پر مولا نے نظر رحمت کی جیسے ہی اس گتھلی پر نظر رحمت پڑی اس گتھلی سے درخت نکلنا شروع ہو گیا پتے بھی آئے شاخے بھی آئیں پھل بھی آئیں مولا نے کہا دیکھا جب تک تو نے گتھلی کو تراب کے حوالے نہیں کیا گتھلی تیری سمجھ میں نہیں آئی جب تک تو قرآن کو ابو تراب سے نہیں سمجھے گیا قرآن تیری سمجھ میں نہیں آسکتا قرآن اور حسین برابر حسین میں دونوں کا حضبہ ایک ہے دونوں جہان میں قرآن ہے اس مغل میں حسین اس مغل میں ہے دونوں شریک آپ کے علم و عمل میں ہے قرآن اگر حسین کو کہیے تو ہے بجا یوسف کا سورہِ علیت پر سمجھ لکا حلحل قیم جل حبیبِ مامِ غیون ہے حُرِ تِلَوَا سُورِ تَعْبَا ضَرُورِ سلامت رہیے زندہ رہیے جہاں جہاں بھی عزدار ہے مولا کے سلامت رہیے ہاں یہ فضائل تو ایک تمہید ہے اصل مقصد تک پہنچنے کے لئے اور وہ کیا ہے وہ ہے آلِ محمد کی مصیبت آلِ محمد کے فضائل عزا خانے سج گئے آپ تشریف لے آئے محرم کا چاند فلک پر نمدار ہو گیا اتنی صدیوں کے بعد جب ہم محرم کا چاند دیکھتے ہیں تو ہمارے کلیجے پھٹ جاتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں ہائے سوچئے جب یہ چاند فاطمہ سغرہ نے دیکھا ہوگا جب یہ چاند بادِ کربلا زینب نے دیکھا ہوگا تو کیا دل پہ گزری ہوگی عزداروں کتابوں میں ملتا ہے کہ بادِ کربلا مدینے کے لوگ فرماتے ہیں مدینے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد ہم محرم کا پتہ چاند سے نہیں کرتے تھے چوتھے امام کے گھر سے رونے کی آوان آتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نمدار ہو گیا ہاں عزداروں روئیے اور گریہ کیجئے اس لیے کہ بہت تمنا ہے فاطمہ زہرہ کو کہ میرے لال پہ روحے گا کون میرے لال کا ماتم کون کرے گا اے شہزادی آپ کو بہت تمنا تھی یہ آپ کے چاہنے والے بی بی آپ کے چاہنے والے آپ کے فرزن پر رونے کے لیے آئے ہیں پرسہ قبول کیجئے عزدارہ نے مجلوم کربلا جب محرم کا چاند نمدار ہوتا ہے علامت دربندی کہتے ہیں کہ جب فلک پر محرم کا چاند نمدار ہوتا ہے تو ایک بی بی ہے جو قبر سے اٹھی ہے کہاں سے شام سے اور وہ جنت البقی میں کی اٹھی ہوئی قبر کے پاس جاتی ہے اور جانے کے بعد کہتی ہے اممہ اٹھیے آپ کے لال کے ازادار آگئے ازا خانے سچ گئے اے اممہ میرے بھائی کے جہنے والے آگئے ازاداروں علامت دربندی کہتے ہیں یہ دونوں بی بیاں اٹھی ہیں اور پھر شام جاتی ہیں شام میں ایک چھوٹی سی قبر کے پاس جاتی ہیں اور جناب زینب آبان دیتی ہے اے بیٹی زکینہ اٹھو تمہارے بابا کے جہنے والے آگئے ازاداروں یہ تینوں بی بیاں آ کے ازا خانے میں بیٹھ جاتی ہیں لہٰذا میرا پیغام ہے تمام ماں بہنوں کے لیے اور تمام مومنین کے لیے کہ جب بھی ازا خانے میں کہیں بیٹھا کیجئے مجلس میں تو بڑے عدب و احترام کے ساتھ بیٹھا کیجئے اس لیے کہ اللہ جانے کون کس کے پہلوں میں بیٹھا ہو ازاداروں پتہ نہیں کہ چوتھے امام کہاں بیٹھے ہو ازاداروں نہیں معلوم کہ جناب زینب کس بہن کے پہلوں میں بیٹھی ہو ازاداروں جب بیو ازا خانے میں مجلس حسین میں بیٹھا کیجئے بہت عدب و احترام کے ساتھ بیٹھا کیجئے ازاداروں مقتل میں یہ دربندی کہتے ہیں کہ تینوں بیویاں آکے مجلس حسین میں بیٹھ جاتی ہیں اور جب ازادار ہائے حسین ہائے حسین کہہ کے روتے ہیں تو جناب سکینہ کہتی ہیں اے پھپی اممہ یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا کا نام لے کے رو رہے ہیں کہا کہ میرے لال یہ تمہارے بابا کے جہنے والے ہیں یہ تمہارے بابا کے عزادار ہیں کہا کہ بھپی اممہ یہ میرے بابا کا نام لے کے رو رہے ہیں کوئی ان کو تماجے کیوں نہیں مارتا کوئی ان کو تعزیحانے کیوں نہیں مارتا جناب سکینہ فرماتی ہے کہ میرے لال تمہارے بابا کو رونے کوئی جرم نہیں ہے جو ان کو تماجے مارے جائے ایک مرتبہ ترمکے کہتی ہے اے بھپی اممہ ارے جب میں اپنے بابا کا نام لے کے رو گی تھی تو شمر تماجے کیوں مارتا تھا شمر تازیہ نے کیوں مارتا تھا ایک بھی ہمار شمر نے اتنے تازیہ مارے کہ میری پشتہ آج بھی زخمی ہے انہا لیلہ و انہا لیلہ ماتا میں حسین ماتا میں حسین ایسا گریوں نے بھائیا نہ ان کی پھر کہاں سے جائناں کی پڑھ کے روئی عباس کے علم سے جائناں کی پڑھ کے روئی عباس کے علم سے ایسا گریوں نے بھائیا ایسا گریوں نے بھائیا جائناں کی پھر کہاں سے زینہ پڑھ کے روئی ایسا گریوں نے بھائی مجبور ہے سکینہ ایسا گریوں نے بھائی ایسا گریوں نے بھائی ڈیسا گریوں نے بھائی جائناں کی پھر کہاں سے زینہ پڑھ کے روئی عباس کے علم سے زینب پاکے روڑی عباس کے علم سے ایسا غیور بھئیہ لاؤں گی پھر کہاں سے لینہ بھی پاکے روڑی عباس کے علم سے لینہ بھی پاکے روڑی عباس کے علم سے 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 لینہ بھی پاکے روڑی زینب پاکے روڑی عباس کے علم سے زینب پاکے روڑی عباس کے علم سے لینہ بھی پاکے روڑی عباس کے علم سے عباس کے علم سے لینہ بھی پاکے روڑی عباس کے علم سے زینام بھی پاٹ کے روئی آباس کے علم سے ایسا غیور بھائیہ ایسا غیور بھائیہ کہوں گے بھی کہاں سے زینام بھی پاٹ کے روئی آباس کے علم سے مجبور ہے سکینہ مجبور ہے سکینہ مجبور ہے سکینہ مجبور ہے سکینہ زینام بھی پاٹ کے روئی 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 موسیقی 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 خوشبو تیرے لہو کی آتی ہے آسمان سے زینہ سپا کے روئی آباس کے آنا سے زینہ سپا کے روئی آباس کے آنا سے ایسا غیور بھائیہ ایسا غیور بھائیہ چاہوں کہ بھی جہاں سے زینہ سپا کے روئی آباس کے آنا سے زینہ سپا کے روئی آباس کے نشا سے موسیقی 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 زیند پھر کے دوئی آپ پاسنگے رکھاں سے پر سر نارے اندقبیر نارے رسالات نارے حیداری سمیج حسینیہ حسینیہ یزیدیہ یزیدیہ سمیج حسین آمد موسیقی 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 اسے کھولا نظر آنا اے چاند مہرب کے تو بدلی میں شلا جا اے چاند مہرب کے تو بدلی میں شلا جا گنے گنے کے جو سکرانے یقین ہی ہر خودانے زندہ ہے دوکھ پر رکھی باتے کھ سہارے دن راکہ ترپتی ہے دن راکہ ترپتی ہے اسے کھولا ناکر باتا ہے اے چاند مہرب کے تو بدلی میں شلا جا اے چاند مہرب کے تو بدلی میں شلا جا رونے نہیں دیتا ہے مجھے آنے مسلمان رونے نہیں دیتے راکوں کو مسلمان مجھے آنے مسلمان رونے نہیں دیتا ہے مجھے آنے مسلمان رونے نہیں دیتا ہے مجھے آنے مسلمان رونے میں شہتا ہے رونے ہیں موسیقی 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 موسیقی